دوستو دربار صاحب گولڈن ڈیمپل پنجاب کی شان جو ہے درشن ہم نے کر لی اور ابھی ہم جا رہے ہیں درگیانا مندر اور وہاں چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو وہاں کا ویو یہ مندر ہے باہر سے دے سکتے ہیں کیوں نے کے لیampی نکانا سے گیئی درگیانہ مندر آپ اس کے درشن کر سکتے ہیں دربار سرکی جاسا ہے بنا ہوا یہ بھی دیکھیں یہاں پہ روگ 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 دوستو ہم نے درگیانہ مندر کے درشن کر لئی ہے اور اب اپنے سرکی رو چکے ہیں اور اب ہم جا رہی ہیں دکھی بارم سرکی بڑی آلا بہت ہے اور آج بارم سرکی بھی بہت سکی بہت سای شکر رہے ہیں تو بہت دے آپ کو میکنسا کی فائم ایک دیارے ہیں اور بہت درگیانہ ناقام درگیانہ میکنع ٹھودی کیوہووک 37 رظیم مشاوری جنر گھل ویس سرکی بڑی لہے یا ہمیں میکنسا کی فلانا ہیں ویسے ہم کردے کھول تف Melissa ہم جا رہے ہیں تو میں نے سوچھا کہ اس کا اتیاز ہوئے میں آپ سے شیئر کروں تو گردوارد اپنیوارل شاہد یا تیرستر جو اب بڑیالا شہر کے حصہ ہے کہا جاتا ہے کہ مراتین سامنے میں رہل گاؤں وہ کرتا تھا خانی پرمتراؤں کے انشار اور گردوارے نے سرنشید دیکھ پرانہ پرانے ہس رکت دستہ بیچ کے سارے رہل کے ایک وقت باگر رام شفر آباد اب باہدرگر میں اپنی دیرت یادرہ کے دوران گروہ تیک باہدر کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے گروہ جی سے انروت کیا اگر میں ان کے گاؤں کا ایک دورہ کریں اور گاؤں والوں کو آشروات دیں تو انہیں بڑی پرزندہ ہوگی تاکہ اس کے نموازیوں کو ایک گمبیر اور اور رہسے میں بیماری سے چھٹکارہ مل سکے جو ایک لمبے سامنے سے اس بیماری کا سامنا کر رہے تھے گروہ جی نے انروت کیا سنکار اور چوبیس جنوری چولہ سو بھکتر یعنی کی سسٹین سیمیٹی ٹو کو رہل کا ایک دورہ کیا اور ایک تاناپ کے کنارے ایک برگت کی پیڑتے نیچے رہے گاؤں میں بیماری کم ہو گئی جس ستھان پر بیٹھے تھے اس دوکھن دیواز کا نام سے جانے جاتا ہے یعنی کی دورہ نیوانا کا نام سے جانے جاتا ہے تو اس دیلک سے جڑے شروع کے جل میں بہتی ایک اپا بترتا ہے جو بھی یہاں پہ ایک اپا بترتا ہے اس دوکھنی بارن ساہیب گردووارا پٹیالا ریلوی شیشن اور بس ٹینڈ سے تین سو میٹر کی دوری میں ستھت ہے دوکھنی بارن گردوارا ساہیب آدھونک شہر کا برموک دار میں ستھل ہے جس کو گروہ تیک بادر صاحب جی کی چرندول پرپت ہے گروہ تیک بادر جی پہلی بار سولہ سو اکسٹھ میں پرچار کے دوران سیف آباد کے قیلے سے ہوتے ہوئے یہاں پر پردارے تھے دوکھنی بارن گردوارا دکھنی بارن گردوارا دکھنی بارن گردوارا دکھنی بارن شہر کا حصہ ہے تو دوستو فائنلی ہم پہنچ چکے گردوارا دکھنی بارن شہر اور آپ بہار سے دیکھئے گردوارا اور اپنی گاڑی اب لگاتے ہیں پارکنگ میں شاید میں جلگ رہا ہے سامنے ہی پارکنگ انڈرگرونڈ پارکنگ لگ رہی ہے مجھے تو چلیئے چلتے ہیں پارکنگ کے اندر تھوڑی سی پھیل لیتے ہیں آڑا والی کیونکہ یہ سورنگ ٹائپ کی بنی ہوئی ہے یہ دیکھتے ہیں اور یہاں سے پرچی ملتی ہے آپ کو پرچی لے لیتی ہے اور لگا دیئے اپنی گھر پارکنگ پہ تو ہم پہنچ چکے گردوارا دکھنی بارن شہر کا اپجکٹ چکتے ہیں بہت سا ترسنگ کیجئے بہت سا ترسنگ کی پہنچ چلی ملتی ہے پہنچ چکے گردوارا دکھنی بارن شہر کا تو یہ میں انڈرگی ہے گردوارا دکھنی بارن شہر کا اور ابھی ہم جائیں گے اندر اور آپ کو درسن گھرائیں گے جوڑے بغیر ہمیں جمع کراتی ہیں کیونکہ ہم نے جو کھار پارکنگ ہے وہاں پہ اپنی گھاری پارک کر دیا اور ابھی ہم جائیں ہیں پہ پرشااد لینے کے لیے ہمارے پرشاہد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پرچی نہیں پڑے گی اس کے بعد آپ کو گھڑا پرشاہد ملے گا یہاں پہ پرشاہ چرا سکتے ہیں یہ جو چرا رہا ہے پرشاہد یہ بھاری سروور صاحب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتائی دیا ہے یہ تیاز کیا ہے اور دھوپ کافی ہو رکھے موسم کی بار کروں کافی کریں گے رام سے ارجوہد بھائی ابھی ارجوہد بھائی گرتے گرتے بچے ہیں تو اندر ویڈی بنانا بنایا ہے تو گھڑ دوارہ صاحب کی درشن ہم نے کر لی ہے دکھنے بارے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ بلی اپنے طرح سیریز بہت پسند آئے گی اور اب یہ بلوگ ہی بینٹ کرتے ہیں اور اگلی جو سیریز ہے وہ آپ کو بتائیں گے جلدی کہاں کی ہوگی تو یہ بلی سیریز لائک کر کے اور کمنٹ کر کے میں بتائیں کہ کہاں کا پلان بنائیں ہم تو گھڑ دوارہ جیسے کہاں کا پلان بن رہا ہے اگلی ٹرپ کا اچھا آئیڈیا کمپنی کی چھٹی کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اگلی ٹرپ کا بن رہا ہے اور اگلی چھٹی جو ہے وہ ہماری دشائرے میں پڑے گی تو اس کے لئے تین دن میں جو ہم کور کر پائیں گے وہ کور کریں گے اور دکھائیں گے آپ لوگوں کو تو جیسے کہ آپ کو بتائیں ہم کورپیڈ لائف بنے ہیں تو ہمیں تو جب چھٹی ملے گی تب ہیم پلان بنا پاتے ہیں ادر وائس تو بہت ہی مشکل ہو زیادہ نکلنا تو جیسے گھڑ بھی بات نے بتائی ہے کہ دشائرہ آنے بڑا ہے تو دیکھتے ہیں کہ خان کا پلان بنتا ہے تو سب تک لئے بنے رہے ہیں